ہلو بری برن اسلام علیکم سبھا کے 10 بچ کی 10 مرٹ ہو گیا ہے ٹائم اور بس اب ہم لوگ اٹھ گئے ہیں میں تو صبح میں بھی اٹھتی ایک بار کیونکہ پاپا کا ناشتہ بنایا تھا ممی کو بھی آئی فلو رکھا ہے تو ممی کی آنکھ نہیں کھول رہی تھی میں نے ان سے بلا تم سوتے رہو مطلب لیٹے رہو وہ تو اٹھ ہی جاتی ہے ان کے اپنے ٹائم پر ان سے چاہیے جتنا منا کر لو تو بس میں نے ان کو لٹا دیا تھا کہ تم لیٹے رہو میں بنا دوں گے ناشتہ تو بس میں اٹھ گئی تھی پہلے ہی ساتھ بچے کے قریبا تو پاپا کے لیٹے ناشتہ بنایا تھا دلیا لیکن وہ بھی پاپا نے نہیں کھایا پاپا ہمارے ایسی ہی ہیں ملکہ کچھ بنا کر رکھو پھر کچھ اور چیز کی ڈیمانڈ ان کی ہونے لگ جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا ہے پھر بعد میں ہلوہ کس نے بنایا ان کے لیے شاید ممی نہیں بنایا ہوگا اٹھ کے کیونکہ وہ اگر بنا دونا ان کے لیے کچھ بھی اسے دلیا میں نے بنایا تھا دلیا وہ کھاتے ہیں دلیا حلوہ یا فیرہ تو ملکہ ایسی ہی چیزیں کھاتے ہیں وہ صبح میں تو میں نے بنا دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کھایا تو پھر انہوں نے کھایا حلوہ اور شاید ممی نے ہی بنایا ہوگا تو وہ ابھی کھا کے چلے گئے تھی کیونکہ میں تو لیٹ گئی تھی بنانے کے بعد کیونکہ ہم بھی صبح چار بجے سوتے ہیں ہمارا تو ٹیلی گئی ہے تو اتنے جلدی پھر میری نید نہیں کھل پاتی ہے تو اب پہلے تو کیا تھا کہ بھابی کے مطلب سوا مہینہ نہیں ہوا تھا تو اس ٹائم تک تو جیسے تیسے کر کے اٹھنا ہی تھا کیونکہ کوئی نہیں تھا بھابی سوا مہینہ تک کچھ کام نہیں کر سکتی تھی اور ممی کے ہاتھ پر میں تکلیف رہتی ہے تو میں اہی اٹھ جاتی تھی ہمیں کونسا اپنے سترال والوں کو دیکھنا ہوئی تو ہم تو بھئی سوتے رہتے ہیں جب کبھی اگر میری نید کھل جاتی ہے یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممی کے آج تبھی خراب ہے تو پھر میں اٹھ جاتی ہوں پاپا کے لئے لیکن میں سوتی رہتی ہوں میں اٹھ جاتی ہوں پھر دس بچے کی قریبن تو ایسا ہے میرا یہاں پر مائکے کا کیونکہ ہمارا سسرال تھا صبح ہمیں اٹھنا پڑتا تھا سب ریٹی کرنا پڑتا تھا تو یہ ہوتا ہے سسرال اور مائکے میں فرق ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو مزے ہی مزے ہیں اب بہت سے لوگوں کو مرچی بھی لگیں کہ مائکے میں کچھ نہیں کرتی ہو سوتی رہتی ہو تو بھئی سوتے رہتے ہیں مزے میں اور شاید آپ نہیں سو پاتے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا ہم بھی جب اپنی سسرال میں تھے ہم نے بھی کام کیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بھی سوتے رہتے ہیں نہیں وہاں پہ بھی ہم نے صبح جلدی اٹھ کر کے سارے کام کیے ہیں یہ ہے جمعہ داری جب آتی ہے تو سب کر لیتے ہیں ایسا خوشنے کے اور بس یہاں پہ میں نے بولا تھا آپ لوگوں سے کہ کل صبح چائے پہ ملیں گی تو یہاں پہ دیکھو چائے بننے کے لئے رہتی ہے اور یہ دیکھو دلیا بیسا کا بیسا ہی رکھا ہے دلیا بلکل نہیں کھایا ہے خلوہ بنا کے کھایا ہے یا پھر ممی نے بنا کے دیا ابھی پوچھو کہ ممی نے کس نے بنایا تھا اور یہاں پہ یہاں پہ یہ دہی جمایا ہوگا ہے آج کیونکہ آج بنیں گے گھر پہ دہی بڑے جی ہاں تو دہی بڑے بنیں گے دال وغیرہ سب دلات پر رکھتی تھی تب بھی تو فیلحال چائے پیتے ہیں فلس کے بعد جھاڑ پوچھا وغیرہ ان کو میں نے باہر بھی ایس دیا جائی ہوئے کے ساتھ کیونکہ وہ باہر گھومنے کی بول رہی تھے چائے پی ملے اچھی سبوائل ہوگی ہاں ہاں یہ دلبا کس نے بنایا پھر پاپا ہی بنا کے کھا گئے گا تم نے بنایا تم نے بنایا دل دلیا بنا دیا تا نہیں کھا گئے میں یہاں پہ بنا رہی تھی دیکھو چائے تو ہماری اچھی سبوائل ہو رہی یہاں پہ آگئی ہو رہا ہے میرے پاس اور اب میں بنا رہی ہوں کوہ تو کوہ بنا رہی ہے ناشتے میں کوہ سائیں گے چائے پییں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ابھی سارے کام ہو گئے ہیں کیچن وچن سب ساف کر دیا تھا چھوڑوں پوچھا پردد سب ہو گیا نہانت ہونا بھی ہو گیا یہاں پہ کھچڑی بھگارتیا میں نے ہولین کے لیے موم دل والی اور بس اب روٹیا سیکھ لے دیا کیونکہ ان کو بھی میں نے فون کر دیا ہے یہ ناستہ کر کے ہی گھئے دے صبح سے تو بس کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اب تو یہ بھی آ جاتے ہیں پلوٹ سے کیونکہ وہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے تو میں بتاؤں گے کہ میں بھی جاؤں گے تھوڑی در میں کھانا پہ نہ کھا کر کے تو بتاؤں گے وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تو فٹا فٹ سے پہلے چل روٹیا سیکھتے ہیں تو یہ دیکھو ہری ہری کھیٹ جن میں پانی بھرا ہوا ہے اور لو آپ لوگ سے باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ بھی گئے اچھا ایسی ہے یہ ہی پہ رہا کرو گیا ہے ڈائریکٹ پودے لگنے لگے کس چیز کا آئی ہے جام فل کا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ادھر ہی کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں ہم نہیں ہو رہا تو تو گائز اب ہم آکے ہیں اپنے گھر پہ اور ابھی کام چل رہا ہے پلاسٹر کا تو آؤٹر سائیڈ ہم نے پلاسٹر کروا لیا تھا لیکن یہاں سائیڈ سے سیلن آ رہی تھی تو اس چکر میں ہمیں یہاں سائیڈ سے بھی کروانا پڑ رہا ہے ویسے ہم نے ادھر سائیڈ کا چھوڑ دیا تھا اندر اندر سے تھا پلاسٹر لیکن ادھر سے بھی پھر ہم لوگ کو کروانا پڑ رہا ہے کیونکہ بارش کے چکر میں سیلن بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس لئے انکل نے بولا کدھر سائیڈ سے بھی کروا لو تو بس یہاں سے یہ کروایا ہے یہ پورا یہاں سے اور پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم نے پیچھے سے پہلے سے یہ کروا رکھا تھا یہ پورا اوپر سے نیچے تک اور یہ دیکھو کھیت پہ کتا پانی بھرا ہوا ہے موسیقا سا یہاں سے بھی سیلن آرہی تھی تو ادھر ہونا ہم نے پلاستر دیا ہے آپ لوگوں کا آگر جا کے دکھا دیا ہوا جائے یہ ایسا کروایا ہے ڈھالو ٹائپ ہے اور یہاں سے تو ہم نے پہلے ہی کروا دیا تھا پورا اوٹر یہ کچھ ایسا ہے یہاں پہ جو ہے انکل کا پورا فائنل کام رہ گیا تھا مطلب گھر کے اندر تو بس آج وہ بھی کروا لیا ہے ہم نے مطلب اس کا جو ہے ہم نے ایکسٹر چارج کیا ہے ان کو تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم نے کروا لیا اور یہاں پہ یہ باؤنٹری تھے جو کہ ہم نے کروا یہ دیوار ٹائپ میں تو یہ اس میں درار ٹائپ کیا رہی تھی چھوٹی سی تو اس کو بھی ہم نے کروا لیا اور یہ آج یہ پورا ہمارا جو ہے آنگن بول سکتے اس کو تو وہ ہم نے باہر کا اس طرح سے کروا دیا ہے تو یہ آج کام ہم نے کروایا ہے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام تھے جو کہ ہمیں وہاں جا کر کے ہی کروانے پڑے ہیں کیونکہ یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں چیزیں بتانی تھی کجھے کو یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کام کروانے پڑھتے ہیں یہ ایسی ہی نہیں ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ بھی انکل نے اس کے اوپر بھی سیمنٹ بھول کر کے ڈال دی اچھے سے تو یہ پورا جو ہے اچھا سے پکا ہو جائے گا تو گائیں س ہمارے گر کے جو چھوٹے چھوٹے سے کام رہ گئے تھے مطلب کہیں کہیں سے گیٹ لگا تھا تو اس میں پھوڑا پھاڑی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے جگہ جر سے پھائے پھئے دکھ رہا ہو پر آپ لوگ اس ٹائپ سے چھوٹے چھوٹے سے جگہ رہ گئی تھے مطلب لاسٹ رہ گیا تو اس کا فائنل ٹچ تو آج وہ بھی پورا ہو گیا تو ٹھیکے دار انکل کا حساب بھی پورا کر دیا ہے اور اب بس اس کی تلائی بغیرہ کرنے ہم لوگ کو تو کل سے شروع ہوگی آج نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آج ہی سارا سب کچھ لگائے اس لئے آج جو فائنل جو کام تھا ہمارے کل کا وہ پورا ہو گیا ہے کر دیا ہے انکل نے وہ چلے گئے ہیں اب ہم بھی جا رہے ہیں اپنے گھر پہ تھوڑی دیر سے تو بس ابھی اندر سے بھی سارا جو بھی کہیں کہیں رہ گیا تھا وہ بھی کروا لیا ہے جو فائنل ٹچ ہوتا ہے مطلب وہ سارا سب کچھ ہو گیا ہے تو بس اب چلو چلتے ہیں گھر پہ اور ابھی تو پھلال یہ سارا کام کروایا ہے چلو لگا تو گیٹوئے تو گیٹوئے تو گیٹوئے تو گیٹوئے کام تو ہو گیا ہے پورا اور انکل بھی چلے گئے ہیں تو چلو اب شام ہو چکی ہے تو ہم بھی گھر پہ چلتے ہیں تو بس ابھی ابھی گھر پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ بنا لیتے ہیں اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے ڈینر کی تیاری چل رہی ہے اور ممی نے آج بنائے دہی بڑے تو اور ان کو آئی فلو بھی ہو رکھا ہے تو ان کی آنکھ جو ہے نہ کھلنی پا لیے تو پھر بھی انہوں نے جو ہے بوئی فائی انہیں بولا تھون سے کہ ممی دہی بڑے بنا دینا تو انہوں نے بنایا ان کی لیے تو بس یہاں پر ابھی فری ہو گئے ہیں وہ بنا کر کے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کھانا میں بنا دوں گی کیونکہ ممی نے زیادہ دیر کیلئے کھڑی نہیں رہ پاتی ہیں ابھی ان کے پیر میں چھوڑی سی تکلیر زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو اس لیے جو ہے نا میں نے بولا کہ چلو میں بنا دوں گی کھانا اور بس یہاں پر ابھی آئی تو بس یہاں پر ابھی دال اور باٹی بنا رہے ہیں آج جنر میں چونکہ فٹا فٹ سے بن ہی جائیں گے باٹیوں میں ٹائم لگے گا لیکن دال تو فٹا فٹ سے بن جائے گی تو بس یہاں پر میں نے دال بننے کے لیے رکھ دی ہے بوائل کرنے کے لیے اور یہاں پر دب تک وہ پیاس میرچ وغیرہ کٹ کر لیا میں نے تمہارٹا کٹ کر لیا اس کے تڑکے کے لیے اور یہاں پر میں فیلحال آٹا لگا لیتی ہوں باٹیوں کا تو اس میں ڈالا ہے میں نے بیسن تھوڑا سا روا اور گہوں کا آٹا اور اس کے بعد ہم ڈال رہا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ریفائنڈ آئل اس میں موین کے لیے تو جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی مطلب خستہ بنیں گے یا سوفٹ بنیں گے اندر سے جس لئے میں نے اچھے سے موین لگا دیا ہے اس میں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دال دکھا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو تو میں سوچ رہی تھی پہلے باٹیاں ریڈی کر کے اس میں لگا دوں اس کے بعد میں دال فرائی کر لوں گی تو بس یہاں پر ابھی میں نے باٹیاں بنانا شروع ہی کی تھی تب تک آگئے بھاوی تو بولنے لگے کہ لاؤں میں تڑکہ لگا دیتے ہوں تو سب کاٹ پیٹ کے تو میں نے رکھی دیا تھا تو بس ابھی وہ دال کو فرائی کر دیتی ہیں اور جب میں یہاں پر باٹیاں لگا رہی ہوں گل گل کر کے تو اوون میں دھیرے دھیرے کر کے ہوتی رہیں گے اور ساتھ میں میں بناؤں گی اس کے چورما تو چورما کے لڈو بھی ہم بنائیں گے ساتھی میں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں کس طرح ہاں سے بنا رہی ہوں اور دال بٹی جو ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ویسے ہمارے گھر میں سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہے تو ہم لوگ بناتے رہتے ہیں اور بس یہاں پر ابھی بھاوی دال کو اچھے سے فرائی کر دیتی ہیں میں نے یہاں پر ساری باٹیاں لگا دی ہیں جو بس اس طرح سے ہمارا کام ہو جائے گا اور جلدی جلدی سے پھر ہم لوگ کھائیں گے بھی کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو میرا موں میں بہت اچھے سے پانی آ رہا ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوئے نہیں تھے دالوٹی سچ میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں پھر سے کھالوں پھر سے مجھے مل جائے دالوٹی کھانے کیوں بنانے والے ہیں یہاں جو چورما تو باٹیوں کے ساتھ میں چورما تا اچھا لگتا ہی ہے جب ہم اپنے گاؤں میں چاچا بناتے تھے اور وہ باٹیوں کے ساتھ میں ہمیشہ چورما ضرور بناتے تھے تو یہاں پر ابھی ہم چورما بنا لیتے ہیں چلو چورما مطلب میں لڈو کو بھاند دوں گے اور گاؤں میں میرے کیا ایسے ہی کھلا رکھا جاتا مطلب بھاندہ نہیں جاتا تو اس میں گھی وغیرہ سب کچھ ملا کر کے ڈرائی فوٹس ملا کر کے لائچے بارڈرو ملا کر کے ایسے ہی بورا ٹائپ کا دیا جاتا تھا لیکن لڈو نہیں بناتے تھے تو آج ہم بنا رہے ہیں لڈو چورما کے لڈو اور یہاں پہ یہ میں نے گری رکھوئی تھی گری کس لیے ہے کشمیس لیے ہے اور یہ میرے پاس ہے بادام تو یہی ڈرائی فوٹس تھے ابھی میرے پاس فلحار تو میں نے یہی یوز کر دیوں تو بس میں یہ میں نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ایک مکسر جال لیں گے اس میں اس کو اچھے سے بارک سا پیس لیں گے سو یہاں پر باٹیوں کے ایک دمچو چور کر لیا ہے مکسر جال میں چلا تیا تھا میں نے یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ہو گیا ہے اور اسی کے بعد ہم یہاں پہ شکر بھی پیس لیں گے اور اور اسی میں میں ڈال رہی ہے لائچی یہ تین لائچی ڈال رہی ہے الگ سے لائچی پاوڈر نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں مکس کریں گے گھی ڈال کر اور اس کے لڈو بنا لیں گے یہاں پر میرے موائل کی بیٹری جا رہی تھی تو بس میں سوچ چلدی جلدی سے اپنا ویڈیو شوٹ کر لوں اور اس لئے پھر میں ویڈیو میں وائس آبر یہاں پر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے چینی پیس کر اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اسی میں میں نے لائچی ڈال دی تھی تو اچھے سے مکشر ریڈی ہو گیا اچھے سے پس گئی تھی اس کے بعد یہاں پر سارے ڈرائی بھند گئی کیونکہ اچھا خاص پانٹی میں گھی ڈال دیا اس کے اندر کیونکہ جب تک گھی نہیں ہوتا ہے تب مزا نہیں آتا ہے اس میں اچھے سی ڈال بھئی چاہیے ہمارا جو ڈال باٹی ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے آپ لوگ بھی آجائیں ہمارے ساتھ کھانے کے لئے پاپا لگا دیے سب سے پہلی پلیٹ اور پاپا کو دیکھ کر آتے چلی اسی کے ساتھ ویڈیو کو آنڈ کرتے اللہ حافظ